نمسکر دوستو میں ہوں دسویس سنگھ دوستو تاجہ پلیٹس کی فٹا فٹ جانی کار کے لیے میری یوٹیوب چینل سٹینٹیز کو سبسکرائب کریں اور بیل لائک بین دبا لیں تو جانے دوستو گور کرتے ہیں بڑی خبر کی اور دوستو راجستان رولز نے آئی پی آل چودہ کے باقی بچے میچوں کے لیے دکشن فریقہ کے تیج گیندباج جرال کوٹ جی کو ٹی میں شامل کیا ہے وہ انگلینڈ کے لیام لیونگ سٹون کی جگہ لیں گے لیونگ سٹون نے نیجی کارنوں کو چلتے آئی پی آل کے اس سیزن کو بیچ میں ہی شوڑ دیا تھا دوستو اگر ہم جرال کوٹ جی کے ریکوڈ کے بارے میں بات کریں تو دائیں ہاتھ کے تیج گیندباج کوٹ جی نے اب تک آٹھ ٹی ٹونٹی میچ کھیلے ہیں جس میں انہوں نے تیج کی اوصل سے نو وکٹ چٹکائے ہیں انہوں نے انڈر نیٹی ورلڈ کپ کے دو سنسکرنوں میں دکشن فریقہ کا پریز نیتو کیا ہے 20 سال کے اس گیندباج نے 6 پراثم شرینی میچوں اور 6 لیسٹے گیمز میں 10 اور 24 وکٹ لیئے ہیں دوستو اس سے پہلے راجستان نے اور راونڈر بینٹ سٹوک کی جگہ دکشن فریقہ کے بلے بار راسی وینڈر ڈرسن کو ٹیم میں شامل کیا سٹوکز پنجاب کنگز کے خلاف میچ کے دوران گائل ہو گئے تھے پنجاب کے سپورٹر بلے بار کرس گیل کے کیج کو لکھنے کے لیے ڈائوی لگاتے سمیں سٹوکز گائل ہو گئے تھے ان کی انگلی میں فریقچر ہے اور وہ اس سیزن سے بار ہو چکے ہیں دوستو انہیں دونوں کھلاڑیوں کے آنے سے راجستان کے پاس اب شے ودیش کھلاڑی ہو جائیں گے راجستان کے چار ودیشی کھلاڑی اب تک ٹیم کا ساتھ چوڑ چکے ہیں سٹوکز کے علاوہ تیج گیندباج جوفر آچربی چوٹ کے کارن آئی پیل چودن سے بار ہیں جبکہ اینڈو ٹائی اور لیا ملینگ سٹو اور نیجی کارنوں سے واپس گھر لوٹ گئے ہیں دوستو آئی پیل کے اس سیزن میں راجستان کا پردرشن راشا جن کر رہا ہے اس نے شے میچوں میں سے صرف دو میں جیت درج کی ہے چار کوئی کے ساتھ انگ تالکہ میں ویس ساتھویں نمبر بہت ہیں اس کا اگلا مقابلہ رائیو آر کو سن رائز ہیتر باد خلاف ہے دوستو اور راجستان رولز کے لیے اپنے آگے آنے والے میچ کو جیتنا بہت جار جروری ہے اور راجستان رولز کے آگے بڑھنے کے لیے بہت جروری ہے کہ راجستان رولز کے سینئر پریئر جیسے کی جوٹس بٹلر، سنیو سیمسن، کریس موریز اچھا پردرشن کریں راجستان رولز کے کپتان نے اس سیزن کے پہلے مقابلے میں اپنا شتل گیا تھا لیکن اس کے بعد سے ان کا پردرشن اوپر نیچے رہا ہے اگر دوستو راجستان رولز رویوار کو ہیتر آباد کے لائے میچ ہار جاتی ہے تو راجستان رولز انک دالیکہ میں سب سے نیچے یعنی کی آٹمی پوزیشن پر پہنچ جائے گی جو کہ راجستان رولز کے فین کبھی نہیں چاہیں گے دوستو یہ دیکھنا بھی انٹرسنگ ہوگا کہ اس دکشن افریقی گہدواج کا پردرشن کیسا رہے گا اور کیا انہیں آنے والے میچوں میں کھیلنے کا موقع ملے گا یا نہیں یہ تو سمائے بتائے گا لیکن دوستو یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ راجستان رولز کے کیم میں ایک بہت شاندار تیج گہدواج کی انٹری ہو چکی ہے تو دوستو یہ تھی میری ویڈیو اس ویڈیو کو انتب بڑھیں رہے گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو میری یوٹیوب چینل سٹنٹ ہوت کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں ٹھینکیو فر بوچین دیس ویڈیو